آپ نے بجٹ دوزار بیس اکیس کے موقع کے اوپر مجھے چند گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے میں جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب تھوڑا روایتی باتوں سے ہٹ کے کوشش کروں گا کہ بات کروں ادھر سے بات ہو رہی ہے یا ادھر سے بات ہو رہی ہے تو تنقید برائے تنقید ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا پچھلے دو سال سے جب سے میں اس اسمبلی کا میمبر بنا ہوں یقین کیجئے میں نے جو پہلے کی اسمبلیاں ہیں ان کی کاروائیاں بھی دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس اسمبلی کے اندر جو میمبران ہیں وہ اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو اس معزز ایوان کی جو عزت ہے اس کو وہ بھول رہے ہیں جس مقصد کے لیے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا اس مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہاں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہم نے یہاں پہ قانون سازی کرنی ہے ہم نے یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کا مدعویٰ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلان نے یہ کر دیا اور فلان نے یہ کر دیا اگر اس بحث پہ پڑھیں گے تو یہ کوئی چند دنوں کی کہانی نہیں ہے یہ تہتر سال کا فسانہ ہے میرے نہائیت قابل احترام جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کے بالکل اوپر اس ملک کے بنانے والے ہمارے قائد جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی قائد اعظم محمد علی جناح ان کی ایک سپیچ جو آپ کی اسیمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر ہمیشہ سے میں دیکھتا آیا ہوں تو چند دن پہلے اس سپیچ کو پڑھنے کا موقع ملا تو میں چند اقتباسات اس تقریر میں سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں قائد اعظم نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس اسمبلی نے دو بڑے کام کرنے ہیں دو کاموں کی طرف انہوں نے نشان دہی کی انہوں نے کہا پہلا کام بڑا مشکل محنت طلب تکلیف دے اور ذمہ دارانہ ہوگا اور وہ ہوگا پاکستان کا آئین بنانا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مکمل ازاد خود مختار وفاقی مکننہ کے طور پہ کام کرنا جتنی اسمبلیاں آئیں جتنی اسمبلیاں پاکستان کے اندر جنہوں نے کام کیا ایک انیس سو تہتر میں میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی حاصل ہوئی جو پاکستان کا ایک متفقہ آئین وجود میں آیا لیکن ازاد اور خود مختار مکننہ کا جو قائد عظم کی خواہش تھی وہ مجھے کبھی بھی پوری ہوتی بھی نظر نہیں آئی یہاں پہ ممبران اسمبلی اپنی قیادتوں کے غلام نظر آئے یہاں پہ ممبران اسمبلی ہمیشہ اپنے اپنے جو لیڈران کرام جو پارٹیوں کو ہیڈ کرتے رہے جہاں پہ مختلف خاندان جو مکننوں میں اوڈیفیٹ کرتے رہے کسی نے بھی ازاد مکننہ کے ازاد رکن کی عصیت سے مجھے بہت کم لوگ ایسے نظر آئے بہت اچھے لوگ بھی ان اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں پھر قائد اعظم نے فرمایا کہ بطور ازاد خود مختار مکننہ کے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی جو پہلی گورنمنٹ آئے گی اس کی پہلی ذمہ داری اس کی پہلی ذمہ داری لوگوں کو زندگی کا پراپرٹی کا مذہبی ازادی کا تحفظ دینا ہوگا ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا دوسری ذمہ داری اس وقت انہوں نے کہا تھا رشوت اور کرپشن کا خاتمہ ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے اور ہم اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے یہ قائد اعظم نے اس وقت فرمایا تھا جب ریاست پاکستان کا اعلان ہوا تھا یہ گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی تقریر کی بات کر رہا ہوں اگلی چیز جس کی انہوں نے نشان دہی کی انہوں نے کہا کہ بلیک مارکٹنگ کی لانت سے چھٹکارہ پانا ہوگا اور ہمیں سخت سزائیں دینا ہوں گی میں انہوں نے کہا کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر پبلک آفیس کو اپنے خاندان عزیزو اکربا اور اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرے تو جناب سپیکر یہ اقتباس تھا قائد اعظم محمد علی جناہ کی پہلی تقریر جو انہوں نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو کی تھی جناب سپیکر یہ ملک لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانیوں کے بعد بنا تھا سات لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب یہ ملک مارز وجود میں آیا تھا اور اس وقت جب لاکھوں لوگ شہید ہوئے تو امرتہ پرتم پکار اٹھی تھی آج آنکھاں وارث شانوں کی تو کبران وچوں بول تھی آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی دھی پنجاب دی تھی لکھ لکھ مارے وین آج لکھاں دیاں روندیاں تھی نو وارث شانوں کین اٹھ درد مندان دیا دردیا تک اپنا پنجاب آج بیلے لاشاں وچھیاں تھی لودی بری چناب آج تھیتر سال گزر جانے کے بعد ہم نے ان سات لاکھ انسانوں کی قربانیوں کا جانی قربانیوں کا لاکھوں انسانوں کی مالی قربانیوں کا اور جو ہماری ماں و بہنوں نے اس مرے قربان کی ان کا ہم نے ہم نے ان کا کیا قیمت ہم نے اس کی ڈالی ہے قائدِ عظم کی وفات کے بعد ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کون کون سی نعمتوں سے نہیں نوازا یہاں ہمارے پاس سمندر موجود ہیں یہاں ہمارے پاس اونچے اونچے پہاڑ خوبصورت پہاڑ خوبصورت علاقے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس زرخیز زمینے دنیا کا زرخیز ترین خطہ پنجاب پاکستان کے پاس ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی غزائی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ بائیس کروڑ لوگوں کا یہ ملک تمام تر وسائل ہونے کے باوجود دنیا کے اندر کوئی عزت اور شناخت نہیں رکھتا اس میں میں کسی ایک حکومت کو الزام نہیں دے رہا میں وہ کام نہیں کروں گا یہاں پہ آج جو یہاں پہ جو یہاں پہ کبھی اس طرف سے صدا آتی ہے تو اس کا جواب اس طرف سے آتا ہے جناب سپیکر اس ملک کی ترقی کا راز اس ہاؤس کی سپری میسی میں پنہا ہے جب تک ہم مل کے سپری میسی آف دا پارلیمنٹ کے لیے کام نہیں کریں گے جناب سپیکر اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا جناب سپیکر سپری میسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوان طاقت کا منبع ہو اور ہم عراقین اس طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے کریں اپنے فوائد کے لیے ہم اس طاقت کا استعمال کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طاقت کا استعمال اس طریقے سے کریں ہم اس راہ پہ چلیں جو قائد اعظم محمد علی جناہ نے ہمیں دکھائی تھی ہم راستہ بھٹک گئے ہم اپنے اصلاف کی قربانیوں کو بھول گئے ہم نے جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا ہم اس مقصد کو بھول گئے یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا تھا لیکن ہم پولٹیشنز جن کو لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں اس اسمبلی میں پہنچایا اور ہم نے یہاں آکے جو حلف اٹھایا ہم اس حلف کی پاسداری کرنا بھول گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کے تمام نظام بگڑ گئے انصاف نا پید قانون طاقتور کے آگے بے بس اقربہ پروری کی وہ مثالیں کہ الحفیظ العمان ہمارے بٹک جانے سے یہ ملک برباد ہو گیا تباہ ہو گیا جناب سپیکر اب یہ کشتی مزید سراہوں کی متحمل نہیں ہو سکتی جناب سپیکر آج بھی اس معزز زیبان کے اندر کھڑے ہو کے جب یہ کشتی ڈوب رہی ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر لانتان کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چور چور کی صدایں کس رہے ہیں جناب محترم سپیکر صاحب جو اداروں کا کام ہے وہ ان اداروں کو کرنے دیں ہم نہ ایک دوسرے کو کہے کہ تم چور ہو تم چور ہو جو غلط کرے گا وہ اپنے کیے کی سزا اداروں سے پائے گا جناب سپیکر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی حکومت کو آئے تقریباً دو سال ہوئے دو سال ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کو آئے اس سے پہلے بھی اکتر سال اس ملک کے اندر مختلف حکومتیں رہیں جناب سپیکر تحریک انصاف کی حکومت کے آنے سے پہلے بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بے رہی تھی ہم اپنے گرے بانوں کے اندر جانکیں تو شاید شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا بہت سارے اس طرف بھی میمبر ہیں جو پہلے بھی میمبر رہے جو پہلے حکومتی اقتداروں میں بھی ایوانوں میں بھی رہے میں سب کی بات کر رہا ہوں میں کسی ایک شخص کی کسی ایک پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا میں اور آب بات کر رہا ہوں کہ منحسل قوم اگر ہم اپنے گرے بانوں میں جانکیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا لوگ اس اسمبلی کے میمبر بنیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اساسے زمین سے اسمان تک پہنچ گئے یہ ایوان یہ اسمبلی کا میمبر ہونا ایک کاروبار بن گیا لوگوں نے اس کو ایک کاروبار کی طرح ٹریٹ کیا جب یہ کاروبار بنا تو پھر جو اس ریاست کے دوسرے ستون تھے وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے لگے اور پھر اس ملک کی تباہی میں کسی قسم کی قصر نہیں چھوڑی گئی جناب سپیکر میں ایک دفعہ سبائی اسمبلی کا میمبر رہا ہوں دوزار دو سے دوزار ساتھ تک پچیس سال کی عمر میں میمبر بنا جوش و جذبہ تھا کہ اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اپوزیشن میں تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے میمبر منتخب ہوا تھا تو اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے تو ذہن میں یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ان کے حقوق دلانے ہیں لوگوں کو کہ حقوق کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی وہ قربانی دینی ہے یقین کریں ان پانچ سالوں کے دوران جیلیں بھی کٹی ماریں بھی کھائیں اسمبلیوں کے دروازوں سے گرفتار بھی ہوتے رہے لیکن جذبہ جوان تھا لیکن پھر جب دوہزار آٹھ میں حکومت آئی اور پھر جس طریقے سے حکومت چلی تو سیاست سے ایمان اٹھ گیا سیاست سے دل باغی ہو گیا دو سال تک میں نے سیاست نہیں کی پھر امران خان کی سوچ نے امران خان کے ویجن نے اپنی طرف کھینچا پھر ان سے دوزار دس میں ملاقاتیں ہوئیں دوزار گیرہ کے حوائل میں تحریک انصاف کو جوائن کیا جناب سپیکر آٹھ نو سال امران خان صاحب کے ساتھ ایک پولٹیکل جدو جہد کی تو مطمع نظر کیا تھا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری سیاست کبھی بھی کسی لالچ کی محتاج نہیں رہی میں نے اس ملک کے لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے ہمیشہ سے کوشش کی ہے جو آٹھ نو سال پولٹیکل سٹریگل میں نے امران خان کی قیادت میں کی اب جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو شاید اتنی محنت میں دوبارہ سے نہ کر پاؤں جس جذبے اور جس حمد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ دوست جو آج اسمبلیوں میں نہیں موجود بھی نہیں ہیں جن کو کوئی لالچ بھی نہیں تھا جنہوں نے ٹکٹیں بھی نہیں لئی جو اسمبلیوں کے ممبر بھی نہیں بنے لیکن وہ ایک نظریے اور ایک فلسفے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں دو منٹ میں بات مختصر کریں آپ جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں بیک بینجر ہوں بہت عرصے بعد مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی آن فینینس ہوں میربانی آپ کی مجھے کم از کم دس منٹ کے لیے آپ اور برداشت کر لیں جہاں پہ آپ نے بہت لوگوں کو بہت زمبہ لنبہ موقع دیا ہے میں جناب سپیکر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں صدق دل سے اس بات کی اوپر یقین رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ عمران خان وزیراعظم پاکستان ایک نیک نیت اور ایماندار شخص ہیں اور وہ ہر لمحہ ہر لحظہ پاکستان کے غریب لوگوں پاکستان کے محنت کشتبکات کے لیے سوچتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی قیادت ہے جو اس ملک کو اس وقت جن طفانوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس سے نکال سکتے ہیں ہم سب کو ہم سب لوگوں کو جو پولیٹیکل مورل ویلیوز ہیں ان کے اوپر سٹینڈ لینا ہوگا ان کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا میرے قائد کے اندر یہ خوبی ہے کہ جہاں پہ کوئی تنقید کا پہلو آتا ہے تو ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ ہماری تنقید کو سنتے ہیں وہ باہر ہماری بات کو مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جہاں پہ اگر وہ کہیں پہ غلط ہوں اور اگر ہم ان کو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو وہ کھلے دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جناب سپیکر دنیا میں جن ممالک نے بھی ترقی کی وہاں پہ سب سے پہلے پولیٹیشنز نے ہائی مورل ویلیوز کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور پہلے اپنے آپ کو منوایا اور پھر اس کے بعد باقی ادارے اور باقی لوگ اس راہ کے اوپر چلے میں آج آپ کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ جو لوگ منڈیٹ لے کے لوگوں کا ووٹ لے کے یہاں ان اسمبلیوں کے اندر آئے ہیں میرے دوست جو سیاسی قیادت یہاں پہ موجود ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں دیں بے شک احتساب کے قوانین مزید سخت کر دیں جو شخص اس ایوان میں کوئی عوضہ لے کے کہ اگر اس عوضے کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو دی چوک میں لٹکایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر ہم نے کرپشن نہیں کرنی اس ملک کے وسائل کو ہم نے نہیں لوٹنا جناب سپیکر ہم نے جو تمام پارٹیوں نے مل کے میں اپوزیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نیب کے قوانین اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو جو ریزلٹ آ رہا ہے جو جتنے بھی کیسز نیب کے اندر گئے اس کا ریزلٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے کنوکشن ریٹ اس طرح سے نہیں ہے تو آپس میں بیٹھ کے ایسے قوانین بنائیں ایک تو جلد انصاف ہو اور دوسرا لوگوں کو سزائیں ملیں جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے وزیراعظم پاکستان نے احتساب کا عمل اپنی پارٹی کے اندر سے شروع کیا ہے انہوں نے جو کمیشنز بنائے ان کی رپورٹوں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا پھر اداروں کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کاروائی کریں اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچائے جناب سپیکر نظام انصاف میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کے اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کے کام کرنا ہے سیول سروسز میں جناب سپیکر اصلاحات کی اشد ضرورت ہے پائیڈ کی میں ایک سروے ان کا جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں موقع شکری نہیں جنابارا ایک دوata کیا پاکستان انسیٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹھنے کے لیے کام شاشنے پہلے کام کرنے کے لیے ہیں رہاں پاکستانے چاہتا ہی چاہتا ہے کہ ان کے لیے ہیں تنسیٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹ کی بشکر امید رہے ہیں and 38% believe the extent of deterioration is extreme یہ سر یہ سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے اوپر یہ نظام کھڑا ہے جن ستونوں کے اوپر یہ نظام کھڑا ہے جس کے تحت ہم یہ اپنے بجٹ خرج کر رہے ہیں جس کے تحت ہم یہ ملک چلا رہے ہیں جو ہمارا امپلیمنٹنگ آرگن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 93% اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہمیں اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اسی طرح لا ان آرڈر کی بات کروں تو پولیس میں اصلاحات کی اچھت ضرورت ہے ہمارے منیفیسٹوں کا حصہ ہے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ پولیس میں اصلاحات ہونی چاہیے اس کی استعداد کار میں اضافہ ہونا چاہیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے ان اصلاحات کے اوپر کام کرنا چاہیے جناب سپیکر کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات کروں تو یہ بھی ہمارے منیفیسٹوں کا حصہ ہے میں وزیراعظم پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ جن بھی لوگوں کے اوپر کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا آج الزام آتا ہے خدارہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے تمام منتخی براکین اسیمبلی میں اپنے تمام دوستوں کے بھی آپ میں کہتا ہوں بہت شکریہ جی بہت لمبی بات آپ نے کر دیا جی جو ہے جو لوگوں کے اوپر الزام آتا ہے ان لوگوں کو ضرور سائیڈ لائم کیے جانا چاہیے بہت شکریہ جی جی جہاں وعید عالم صاحب نہیں جی بہت شکریہ بہت لمبی آپ نے بات کر دیا جی بہت لمبی بات ہو گئی ہے جی آپ تیس سیکنڈ میں وائنڈ اپ کریں جی نہیں نہیں پانچ منٹ نہیں ہے جی تیس سیکنڈ میں بات کروں اس کے بارے میں بات کروں یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا میرے قابل احترام سپیکر صاحب ایس سوئیز کے بارے میں بھی بیٹھ کے بات ہونی چاہیے اور ان کو جلد از جلد ڈسپوز آف کر کے تو ہمارے جو وسائل کے اوپر بوجھ ہے اس کو کم کرنا چاہیے این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوئی اور آٹھویں ترمیم کی بات ہوئی تو یہ آئین جو ہے یہ اسی اسمبلی نے بنایا تو اس کے اندر بھی ہمیں اگر اٹھارویں ترمیم کی میں بات کروں این ایف سی ایوارڈ کی بات کروں تو میرے جناب محترم سپیکر صاحب اس کے اندر انومنی ہے اس کے اندر ہمیں بہت لمبی ہو گئی ہے جی میں نے اور لوگوں نے بھی اور لوگوں کو بھی موقع دینا ہے ہم نے سب کو موقع دینا ہے آپ کو کافی لمبا ٹائم دیا جی جناب حامد حمید صاحب ہم نے سب کو موقع دینا ہے